ایک طرح سے اگر ایک فیصلے کی بات چاہنا ہو چکی ہوتی بے تاخیر العذابے لا خوزیہ بینا ظالم جو ان کو یہ عذاب علیم ہو تو قیامت آئے گی ضرور تم ظالموں کو دیکھو گے خوف زدہ ہوں گے اپنی کمائی سے اور وہ ان پر پڑے گی جو مومن ہیں عمل اچھے کیے وہ جنتوں کے اندر باغات ہوں گے کثیر ان میں مزے کا تھا جو چاہیں گے ملے گا وارفضل اللہ اپنے نیت بندوں کو کچھ خبری سناتا ہے کون ہے اللہ کے بندے اللہ دین آمنوا ملکان تو قیدے میلی سوال کرتا تم سے اس تبلیض پر کچھ محافظہ اللہ الموددہ تفیل خربہ یہاں بڑی لمبی چوڑی بات ہے میں مقتصر سی عرض کرتا ہوں غور سے شہر سے راضیوں نے شیعہ نے اس سے استضلال کیا ہے کہ تم حسن سے محبت کرو حسین سے کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد سے کرو بس یہ محبت ہے تو معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ دوستی یہ قرآن کی نفس سے مطلوب ہے الحمدللہ ایمان کا حصہ ہے لیکن اس کا معنی ہے یہ کرنا کہ مودد سوال قربہ سے آل بیت کی حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت مراد ہے اقلن بھی باطل ہے نقلن بھی باطل ہے اقلن کیوں باطل ہے سورہ تو شورہ مکیہ تو یہ سورہ شورہ مکیہ مدینہ میں آپ جاتے ہیں غزوہ بدر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل چار ہجری میں حضرت حسن پیدا ہوتے ہیں پانچ میں حضرت حسین پیدا ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکی صورت میں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود ہی نہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کا وجود ہی نہیں ان کے واردین کی آپس میں انچادی نہیں ہوئی تو ان کی محبت کے مطالبے تک کیوں محبت مقلب اسی یہ باطل ہے کہ بخاری میں روایت وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کے خاندان تم اگر میری باتیں نہیں مانتے تو یہ تو ملغور لکھو کہ میری تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے کسی قوم میں میری ایک تھوپی ہے کسی میں دوسری ہے کسی قوم کی میری ایک دادی ہے کسی قوم کی دوسری دادی ہے کسی قوم کی میری ایک چچی ہے کسی قوم کے ساتھ دوسری چچی ہے تو یہ جو تمہاری میرے ساتھ قرابت ہے اس کا تو کیا رکھتے ہیں یہ خلاصہ اس رواج کا جو بخاری ہے تو مردت القربہ کا معنی یہ ہے کہ میری جو تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کا خیال تو رکھو نا باقی اللہ الوردہ میں اللہ کیسا ہے تو بعضے تو فرماتے ہیں کہ اللہ یہ استثناء منقطع ہے میں تم سے عجرت نہیں مانتا لیکن مردت القربہ اور اگر استثناء اس کو متحفل مانے تو پھر بھی جمل کمالین وغیرہ میں تصریح ہے کہ معنی یہ ہے کہ عجرت تو نہیں مانتا اگر تم اس محبت کو عجرت سمجھتے ہو تو پھر یہ سمجھ ہے نہیں لاہباتیم غیرہ انہ سیوفہم بھیلنا خلولن من قراء القطاعبی یہ مصرہ پہ سیر پیش کرتے ہیں جملہ ہے نہیں لیکن اگر تم اس کو سمجھتے ہو جس اچھائی تھی کمائی اچھائی ہم اس کے لئے حسن پہلا کریں بذیر دیں ان اللہ غفور کیا جی کہتے ہیں ظالم کے نبی نے اللہ تعالیٰ پر جود بودا ہے اچھی طرح سے بات سمجھیں بات تو یہاں دنبی چوڑی ہے میں صرف دو تفسیریں نقل کرتا ہوں اختصار کبیر روح المانی وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں دونوں آپ کو دیئے ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اللہ تعالیٰ پر جود کا اختراب ہم گئے فیش اللہ ہو بس اگر اللہ تعالیٰ چاہے یخت مالا قلب کا بِسَبْرِ عَلَىٰ عَزَاغُمْ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مہم لگا دے تیرے دل پر ان کی عذیت کو برداش کرنے کی سبر کرنے کی وَقَبْ فَعَالَ اللہ نے ایسا اگر رب چاہے تو یخت مالا قلب کا بِسَبْرِ عَلَىٰ عَزَاغُمْ وَقَدْ فَعَالَ اور اللہ مِتاتا ہے باطل کو یہ جملہ مستانی کا ہے اور اس میں وَاو کا حضب ہونا یہ ویا کہ صرف تخفیق کے لئے بغیر کسی ناصب و اجازم اللہ مِتاتا ہے باطل کو اور ثابت کرتے حق کو اپنے کلمات سے اِنَّا وَلِي مُمْ بِذَاتِ سُبُو مَحَلِّي رحم اللہ تعالیٰ وغیرہ نے اسی تفسیر کو اختیار کی بولے مولانا بس بس اجنے دونوں باتیں ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تیرے دل پر محر لگا دے صبر کی وَقَلْ بَا اور حق کو مِتاتا ہے یہ جملہ مستانی دوسری تفسیر بس اگر اللہ تعالیٰ چاہے تیرے دل پر محر لگا دے یعنی مَعَاز اللہ تُوشِ نُبُو وہ چھین لے جیسے پہلے آپ پر کیونکہ وَلَا اِن شَيْنَا لَا نَزْحَ بَنَّا بِاللَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَا اگر اللہ چاہے تیرے دل پر محر لگا اور مِتاتِ اللہ باطل کو اور حق کو ثابت کر دے اس جنہ میں یمہو کی جو وَا اُڑی وہ چونکہ ان حر پر شرط ہیں اس کی وجہ سے اس پر اطف ہونے کی وجہ سے وہ جازمہ آگئی وَا اُقَادِ کے مطابق اگر اللہ چاہے محر لگا دے تیرے دل پر اور مِتاتِ باطل کو اور ثابت کر دے حق کو اگر چاہے تو ایسا کر سکھیں وہ ذات ہے جو طوبہ بندوں کی قبول کرتی ہے اور سیاد سے درگزر فرماتی ہے وَيَا لَو مَا تَسِ وَيَسْتَ عجیبُوا اس کا خائل بھی وہ اللہ زی ہے جن حضرات نے اللہ زی نامنو عمل السوالِ حات قرار دیا کہ حکم مانتے وہ جو ایمان اور مسئلے ان کی بات صحیح نہیں کیوں اس لیے کہ فق کے ترکیب لازم آتی ہے کہ پہلے بھی يَقْبَلُوا يَعْفُوا يَعْلَمُوا آگے بھی وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ یہ سب زمین رب کی طرف راجی ہیں تو انتشار الزمائر یہ بھی غلط ہے تو اس لیے یہ اللہ زی نامنو یہ مقبول ہے وہ ذات قبول کرتی ہے ان لوگوں کی دعاوں کو آمنو ومنسل وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ تعفروں کے لیے سخت عذاب آگے فرما کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیں کشادہ کریں تو زمین میں سرکشی عمومن رزق زیادہ ہو تو سرکشی جائے بدماشیاں زیادہ ہوتی ہیں خرابیاں زیادہ ہوتی ہیں لیکن جس انداز کا وہ چاہتا ہے اتاہتا ہے وہ ذات بارش اتارتی ہے ان کے ناؤمید ہو چکنے کے بعد اپنی رحمت بذہرتی ہے وہ الولی الرحمی اور اس کی نشانیوں سے آسمان و زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان دعبیم کا پھٹینا وہ حالا جمع ان کے جمع کرنے پر جب چاہے کریں تو اور میں پارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ اس آیت کریمہ سے بھی عالوسی رحم اللہ تعالیٰ وغیرہ نے ثابت کیا ہے کہ آسمانوں میں بھی کچھ دعبہ قسم کی اور دوچی تم ہی پہنچ یہ مصیبت فَبِمَا قسمت اُلِكُمْ تمہارے ہاتھوں کی کمائی اور درگوزر کرتے وہ بہت سے چیز اور نہیں تم آجد کر سکتے زمین میں اور نہیں تمہارے اللہ کے ورے کی ولی نہ نصیب عرض کی نشانیوں میں سے الجوارِ کشتیاں سمندر میں جیسے آلام پہاں اگر چاہے روک لے ہوا کو پس ہو جائیں کشتیاں رواقیدہ ٹکی ہوئی عالی ظاہری سمندر کی سطح بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کرتے یا چاہے تو ان کو حلا کرتے میں ماں کسبو جو انہوں نے کمائی تھی اور درگوزر کرتے ہیں بہت سے چیز اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں نہیں ہوں گا ان کے لئے کوئی سنکارہ بس دو چیز جو تم دیئے گئے ہو کوئی بھی شہ ہو وہ مطال حیات دنیا اور جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور جیدہ پائیدار ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے وعلیٰ رب نے ہم یتوقع وہ لوگ جو بچے ہیں اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے اور جس وقت وہ ناراض ہوتے ہیں تو گوشے میں آتے ہیں جو بہتر دیتے ہیں اور وہ لوگیں اس تجابو جنہوں نے حکم آنا اپنے رب کا اور قائم کی انہوں نے نماز اور ان کا معاملہ مشکری کے طور پر ہوتے ہیں ان میں اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دی خرج کرتے ہیں اور وہ لوگ جس وقت ان کو پہنچ کیا زیادتی وہ بدلہ لیتے ہیں اور بدلہ برائی کا برائی اس جیسا پس جس نے مات کی اور اصلاح کی پس اس کا عجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے بے شک وہ نہیں پسند کرتا ظالمہ اور البتہ وہ چاہت جس نے انتقام لیا بعد اس کے کچھ پر ظلم کیا گیا پس وہ لوگیں نہیں ان پر کوئی الزام کا راستہ پختہ بات ہے الزام کا راستہ ان پر ہے جو ظلم کرتے لوگوں پر اور سرکشی کرتے زمین میں بغیر حق کے وہ لوگیں ان کے لیے عذابِ علیم ہوتا اور البتہ جس نے صبر کیا وغفرہ معاف کر دیا یہ چیز بے شک یہ چیز البتہ پھٹا کاموں میں سے ربط تو پر اس کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے ان کے ناومیر ہونے کے بعد عموماً انسانوں کے گناہ یہ بارش وغیرہ کے نزول میں رقاوت ہوئی کسی لئے صلاح تسکہ ذکر صدقہ خیرات مسنوم ہیں فرمایا یاد رکھو جو مسئیبت تم ہی پہنچ یہ تو تمہارے ہاتھوں کی وجہ سکھو بارش رکھ جائے تو سہلاب آئے تو کچھ بھی ویابون کثیر بہت سی چیزوں سے اللہ درگزر فرماتا ہے لیکن ایک بات کہاں سمجھو حدیث حدیث میں آتا ہے جو ترمزی شریف میں ہے مسند احمد میں ہے اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے بے سند ان صحیح آن حضرت صلی اللہ فلیہ و سلم سے سوال سب سے زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں کن کو پیش آتی ہیں فرمایات پیغمبروں اسی حدیث میں آگے ہے کہ جس کا درجہ ان کے قریب ہوگا اس کو پھر اُر کو جو تل الرجل وعلا قدر دینی جیتلا کسی میں دین مضبوط ہے آج ماز بھی جاتا آج اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کو بھی تکلیفیں سب سے زیادہ لیکن پیغمبروں کو جو تکلیفیں آتی ہیں وہ فبیمار قصبت ایدیكم کی مد میں نہیں کیوں کو تو معصول فبیمار قصبت ایدیكم کی مد میں نہیں وہ کس مد میں ہیں مثلا اس مد میں ہیں تا کہ پیغمبروں کے درجے بُنم اور تا کہ پیغمبر لوگوں کے لیے نمونہ بنے ماشر ہم ہمیں جو تکلیفیں پہنچی ہیں ما اصحاب اکم من مصیبت یہ تو ہمارے ہاتھوں کی کرتو جو رب ما کرتے تو بہت جان ہیں وی آپ کو انتظیر پہلے آپ پر کیونکہ زہر الفصاد و فی البر و البحر بے ما کس بچے دی اور یاد رکھو تم آجز نہیں کر سکتے رب کو فیصلہ نافذ کرنے سے زمین میں اللہ کے ورے کی ولی نصیب جیسے نہیں رب کی نشانی الجوار جاریت ان کی جمیں جاریت کے متعدد معنیات عربی میں مشترک لفظ ہے کہ یہاں کشتیاں مراج آلام حلام ان کی جمیں وہ کشتیاں جو سمندر میں جیسے پہاڑ کشتیاں دور سے نظر آئیں تو ایسے محلومتیں کہ پہاڑی جو جو قریب آتی تو پتہ چلتے اگر رب چاہے ہوا کو روک لیں پس وہ کشتیاں سمندر کی سطح پر روا را را تکی یہ باب بانی کشتیاں ہوتی تھی بڑے بڑے تاک ان کے ساتھ باندے ہوتے تھے جہ در تھی ہوا ہوتی تھی ادھر کا سفر آج تو بانی کشتی رہے نہ بولے اس میں نشانی آئے سور کرنے والے شکر گزار تھی اور جو بے کو ہن یا کشتیوں کو ہلا کرے بیما کسب جہاں آپ کو آل کا لفظ ملے گا اور جو بے کو اہلا ہن کشتی والوں کو ہلا کرے بیما کسب کیونکہ کسب اہل کا ہے نا کے کشتیوں کا جال کے لفظ آپ کو جلال تک میں انشاءاللہ ملے بولیے مولانا آل ہنہ کشتیوں کے اندر جو سوار ہیں ان کو ہلا کہ ان کی کمائی کی وجہ وز فوہن کسی وز لما یہ جالما کی نصب کہاں سے آئی تو انشاءاللہ آپ کو جلال تک میں ملے وہ یہ اور جغرقہ لینتقمہ منہم ولیعلم اللذین جغرقہ لینتقمہ منہم ان کو غرق کریں تاکہ ان سے انتقام لیں ولیعلم اللذین تو لینتقمہ جو پھیل ہے محضوب اس پر اس کا تاکہ جان جان دے وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں کوئی چھٹکا دے جو چیز بھی تم حاصل ہے دنیا دنیا کی جنگ جیتہ صاحب و سامان جو اللہ کے پاس ہے خیر و عبقہ لیکن کن کے لیے ان صفات والوں کے لیے پہلی صفر اللہ دوسری والا رب تیسری جو بڑے کبیر گناہوں سے اور بے آیات سے بجتے ہیں چوٹی غصے میں آتے ہیں تو درگزر کرتے ہیں پانکوی استجاب لی رب حکم مانتے ہیں رب پہلے گزر چکے اجاب و استجاب باہ چھٹی اقام السلاح ساتھ و امر ہم چورا بین یہ امر ہم چورا بین وہاں ہوگا جہاں کوئی شہ منشوس نہ ہو قرآن میں آ چکی ہے تو حدیث میں آ چکی ہے تب اجماع امت سے ثابت ہو چکی ہے ایسی چیزوں میں مشورہ ہوگا جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے نہ جس پر اجماع امت مشورہ کرو اور جس جو چیز ہم نے دی خرش کرتے ہیں جب ان کو پہنٹی ہے زیادت کوئی ان پر ظلم کرتے ہیں وہ بدلہ لگتے ہیں اب جہاں بظاہر سوال پیدا ہوں اس آیت کریمہ کا اور پہلی دعایت ہے ان کا اپس میں تاہ رہتے ہیں وہ آتا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں غصے ہوں تو معاف کرتے ہیں جہاں یہ کہ وہ جاتی ہو تو بندے بزلا لیتے ہیں اور پھر ایک دوسری آج سے تعارض معلوم ہو وہ یہ ہے اس کا تعارض معلوم ہو تو اس سلسلے میں دو آسام باتیں میں رض کرتا ہوں کبیر روح المانی وغیرہ کہ محل جدا جدا ہے جب موضوع محمول وغیرہ بدل جائے تو تعارض نہیں یہ محل کیا ہے آگے آپ پڑھیں گے تو کافروں سے تو انتقام لیتے ہیں آپ اس میں نظمی اور چھتے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں ازیل لاتن للمومنی ہاں ازیل لاتن للمومنی کہ مومنوں کے بارے میں نرم ہیں کافروں کے بارے میں تو محل جدا جدا محل کرتے ہیں مومنوں انتقام لہتے ہیں کافروں اور یہ بھی آپ کو قیلہ وغیرہ سے جواب ملے کہ اگر ایک ہی محل مان لو مثلا براینا نام مسلمان ہی تو اس نے یہ فرماتے ہے کہ مثلا ایک مسلمان ہے نام کا اس نے زیادتی کی ہے اپنی زیادتی کو مان آگے سے وہ اکرتا نہیں تو ایسے کو مان اور جو اکرتا ہے قاب کی طرف قاب کا نام تو سنیں نا قاب کی طرف اکرتا تو پھر تب وقع گئے موسی اس مقام پر وہ وقع بکر ایک وہ شخص ہے کہ وہ مومن غلطی کو غلطی مانتا ہے اس کو چھوئے جو غلطی پرکرتا ہے تو وہ ہی جسا ہوگا جو سلام کے ساتھ ہوا اللہ فرمایا بدلہ برائی کا برائی یہ مشاق الہتن جس نے مات کی اثرات تھی فضر علی اللہ اللہ تعالی بھی پسند کرتا ظالم آگے فرماتے ظلم مستر ہے مبنی للمقبول کے معنی جس نے انتقام لیا بعد اس کے کہ پہلے کسی پہ ظلم کیا گیا اس کے بعد اس نے انتقام والوں پر کوئی الزام کا راستہ نہیں یہ میں سبیل کے معنی الزام کا راستہ کیوں کرتا ہوں ہاں ہاں سبیل و الزام انما سبیل سبیل الزام ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور سرکشی زمین میں ترتے نا اولائے تلو مذا بلد جس نے صبر کیا و غفر بخش دیا اِنَّا ذَالِ قَلَمِ حَزْمِ درست سے پہلے اب ایک رکو رہ گیا ہے بات سنی یہ ابھی آپ کے یہیں ہوں گے یا آ رہی ہیں مولانا محمد مسعود عزر صاحب جو جامعہ نیو ٹاؤن کراچی کی استاد ہیں مجاہدین افغانستان کے ساتھ محاذ پر سردرم عمل ہیں تو یہ آپ سے اس سبق کے بعد آپ بیٹھے رہیں میں تو بوڑا آدمیوں چلا جاؤں گا مجھے بھی شوق ہے سننے کا لیکن چار بجے تین بجے کا جاگ رہا ہوں تو کچھ آرام ملے تو شوق ہے مولانا کی بات سننے کا لیکن مجبوری ہے تو میں چلا جاؤں گا آپ حضرات یہاں بیٹھے رہیں چل ملت مولانا آپ سے کچھ خطاب مولانا محمد مسعود ازر صاحب جامیہ نیو ٹاؤن کے استاد ہیں وہ ابھی انشاءاللہ آپ سے کچھ خطاب کر سب کے بات وَمَنْجُزْ لِلِلَّهُ قَادِسْ کَنْدَا بِكَائِ پس اس کے لئے کوئی ولی نہیں اس کے بات اور دیکھو کہ تم ظالموں جب دیکھیں گے عذاب کو کہیں گے کیا ہے اے لوٹنے کے لئے کوئی راستہ اور دیکھو کہ تم پیش کیے جائیں گے اس آگ پر خاشین من الظلم نظر جکائی ہوں گی زندت کی وجہ سے دیکھیں گے من طرف خفین مخفی لگا سے اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے بے شک نقصان اٹھانے والے وہ ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا آل و آیال قیامت کے لئے خبردار بے شک ظالم دائمی عذاب میں رہے اور ان کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کریں اللہ کے ورے اور جس پہ اللہ بیٹھائے پس اس کے لئے کوئی صدیب نہیں حکم مانو اپنے رب کے اس سے پہلے کہ آئے وہ دن جس کے لئے تلنا نہیں اللہ کی طرح سے کوئی نہ ہوگی جائے پناہ اس دن تمہارے لئے اور کوئی نہ ہوگا تمہارے لئے لکیر انکار کرنے والے پس اگر یہ اراز کریں پس ہم نے نہیں بھیجا تجھے ان پر نگرام نہیں ہے تجھ پر مگر بلاغ پونٹانا اور بے شک ہم جس وقت چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرح سے رحمت خوش ہوتے ہیں اس پر اور اگر پونٹ کے ان کو تکلیف بس اب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا پس بے شک انسان کفور ناکھو نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے لئے ملک و سمات بلد پہلا کرتا ہے جو چاہے جے چاہے جس کو چاہے لڑکیاں اور حبا کرتا ہے جس کو چاہے لڑکے یا جوڑا جوڑا جو ان کو لڑکے اور لڑکیاں اور کرتا ہے جس کو چاہے حقیم بات بے شک کو جانتا بیہ قدیم وما کانا لبشر اور نہیں کسی بشر کو حق پہنچا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کی پیچھے سے یا بھیجے پرشتہ پس وہ وحی کرے اپنے ازن سے جو چاہے بے شک کو علی بر تر ہے حقیم حکمت اور اسی طرح ہم نے وحی کی تیری طرح روحا قرآن پاک بھی اپنے حکم سے نہیں تھا تو جانتا کیا ہے کتاب اور نہ ایمان کی تفاصیل لیکن کیا ہم نے اس کتاب کو نور نہ دی بھی علاہ دیتے اس کے ذریعے جس کو چاہیں اپنے بندوں سے اور بے شک تو البتہ رہنمائی کرتے سرات مستقیم اللہ تعالیٰ کا راستہ وہ کہ اسی کے لیے معافی سنوات و معافی لت حالا خبرگار اللہ ہی کی طرف تسیر الامور لوٹتے ہیں سب کھان روحا اوپر ذکر تھا ان لوگوں کا جو یزمون الناشا سرکشی کرتے ہیں اور نتیجے میں عذاب علیم مبتلا ہوں گے انہی کا ذکر کہ جس کو اللہ بہکائے اسی کو بہکاتا ہے جو اپنے غرط کاروائے سے بامنا میں تو کوئی اس کے لیے ولی نہ ہوگا من بعد ہی اے بادہ ازلال ہی حالا کے بیتانے کے بعد اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتے ظالموں کو دیکھو گے جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا یہاں سے کوئی راستہ نکلنے کا ہے حل الہ مردن من سنی جو رضو نا آلیہ اب آلیہ کی ضمیر کھدر جاتی ہے کہتے ہیں آلیہ کی ضمیر راجعہ اوپر جو عذاب تھا جو گویا کہ نار پر ڈال ہے عذاب تو مذکر ہے لیکن ڈال ہے نار پر وہ آل جس پر عذاب کا لفظ ڈال ہے تو نیچے ان کی ذلت کی وجہ سے ہن کھن جتی ہیں من طرف ان خفین یہ نیچے نیچے سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی ہمارا بسمن تو ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے اور مامن کہیں گے کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے آپ کو آل و آیال کو خسارے میں ڈالا وہ یہ دیکھیں خبردار ظالم ہمیشہ کے عذاب میں کوئی مدد گازی ہوگا جو بچا اللہ کے ورے جس پلنا بیتا ہے فمالہ ہمیس لہذا آئے لوگوں اس سے پہلے اس تجیب ہوئی حکمان رب کا اس جن کہانے سے پہلے گزر تو کہہ مرد مستر میمی بھی ہے اور ذرت بھی ہے تلنے کی جگہ نہیں تلنہ نہیں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی نہ ہوگا تمہارے لئے نقیر نقیر کا معنی انکار کرنے بار وہ یوں کہ آدم سلم کسی کو شزا دی جاتی تو ایسے لوگ بھی یہ کہتے اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے تھی کیا اس میں غلطی نہیں یا چلو غلطی کی ہے تو اس کو پھر بھی معاف کر دینا چاہیے تو اس معذب کے لئے انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہاں کوئی رب کی سزا پر انکار نہیں کر سکتے احرار کرتے تو ہم نے تجھے حفی تو نہیں بنایا چہرے جو میں پہنچان ہو فرمائے انسان بڑا متلون نداز ہے جب رحمت چکھاتے تو خوش ہوتا ہے مصیبت پہنچ اپنے ہاتھوں کی ترچور سے تو ناشکری کرتا ہے آج بات کو ذرا توجہ سے سمجھیں حضرت ناموطی رحم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جہیں ادارے یعنی شیعہ کے چالیس سوالات کے جوابات کتاب بڑی ناظر تھی نازات تھی صوفین اللہ تعالیٰ اس کو صحیح دے تلاش کر کے اس کو بڑی محلت سے شاید اس عجو بے اربعین میں بھی ہے اور کتاب وں میں بھی کہ شیعہ کا ایک قبقہ حضرت نے نانوپی رحم اللہ تعالی نے ان کی کتاب نوبختی کا حوالہ دیا شیعہ کی نوبختی کوئی کتاب میں نے نہیں دیکھی حوالہ دیا ہے وہ کہتے شیعہ کہتے کہ مرد کا مرد سے نکاح جائے دیں اور قرآن سے ثابت وہ کیسے او یزوجہم زکرانا یا ان کا نکاح کرا دے مردوں سے نادانوں نے یہ نہ سوچا کہ یہاں تو خلقت کا مسئلہ ہے یا خلق و معایش پیبا کرتے جو چاہے یہاں وہ دیتا جس کو چاہے لڑکیاں یہاں بول معیش شاہ و ذکور جس کو چاہے لڑکے دیتا ہے یا جوڑا جوڑا دے لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی جان تو خلقت کا مسئلہ ہے ایوب خان نے یہ اس دور میں آئیلی قوامین کے تاب کیا تھا کہ پاکستان میں چار بچوں سے زیادہ ماں چار بچے ہوں زیادہ ماں کیونکہ کہاں سے کھائیں گے کیا کریں گے وہ ان بے دینوں سے متاثر ہوا خود بھی کوئی دیندار نہ تھا متاثر ہو کر کہ یہ بیان آتی رب کی قدرت اس کی لڑکی نے بیق وقت تین لڑکے جندی تین بچے جندی گھر کے اندر سے رب نے جوت مارا اس کے تاب کہ یہ خدا کا اور بنگال کی ایک اور اتنے انہی یہ خدا کی قدرت ہے لڑکے پیدا ہوں لڑکیا ہوں تو مسئلہ یہاں خلق کا ہے وہ نہیں جو ورازی کہتے ہیں اور کرتا ہے رب جس کو چاہے باند کچھ نہ دے چھنڈ کر دے کسی کچھ نہ دے آگے فرماتے رب کی بہت بلند ذات کسی بشر کو حق نہیں کہ اللہ اسے کلام کرے مگر وہ ہی کہتے ہیں یا برائے حدا پردے کے پیچھے یا فرشتہ بھیجے تو وہ اس کے اذن سے بہیں مثلا دیکھئے آہ حضرت صلی اللہ علیہ و صلی اللہ نے اللہ تعالی اسے گفتغو کی تو اشتلاف آگے آئے گا وہ بات اپنے مقام کی یا اللہ تعالی نے وحی بھیجی اور اس وحی کے دری اللہ نے کلام کیا رویت نہیں یا وحی کا یہ معنی ہے کہ جیسے بخاری میں آتا ہے کہ آپ جو دل پر فرشتہ آ کر کہ القا کر جاتا تھا مثلا سلسل جرس جیسے گھنٹی کی لگاتا تلی فرشتہ نہیں لگاتا سوٹ متدار لگاتار ہوتی یا پردے کے پیچھے سے جیسے موسی علیہ سے کلام کی یا فرشتہ بھیجے وہ فرشتہ کبھی انسانی شکل میں آ جاتا تھا کبھی عرابی جہاتی کی شکل میں آ جاتا تھا ساری زندگی میں دو دفعہ آپ نے جبرائیل علی اسلام کو اصلی شکل میں دیکھا وہ سورہ نجم میں آئے گا کون شئی جگہ تو اللہ کی ذات بہت بنند فرمایا بے شک ہاتھ چیز پر وہ قدیر ہے اور علی عربي وَقَ ذَالِكَ اَمِسْلَ ذَالِكَ الْإِحَائِ ہم نے وہی کی تیری تر روح کی روح کے معنی قرآن یہ لوگوں کے دلوں میں حیات پیدا کرنے وازی کتاب تو نہیں جانتا تھا کتاب کیا وَلَ ایمان اور ایمان کی تفاصیل نہیں جانتا ایمان کے جو شرائع احکان وہ نہیں جانتا نفس ایمان تو پہلے سے مومن ہوتا علامہ باطلان رحم اللہ تعالی کا قول میں نے قاسم ابن قتل رحم اللہ تعالی کے حوالے سے نکل کیا تھا کہ پیغمبر ایک لمحے کے لئے شرک نہیں لیکن تفاصیل جو ہیں وہ نہیں اور یہ اقاد کی کتابوں میں تصریح ہے چرہ اقائد تفتہ زانی مقاسد چرہ مواقف مسامرہ کہ ایمان مجمل لا ین حد تو ماننے کے لئے ایمان مجمل کھاتی ہے اس میں وہ تفصیلی ایمان سے گلتا لیتا اب پیشوال چیزیں ہیں ہمیں ان کی تفصیل مان ہو جیتا ایمان ہے تو ایمان پہلے تھا تفاصیل معلوم نہ ہم نے اس کو نور بنایا نہدی بھی من نشا مین بار اور تو رہنمائی کرتے سرات مستقیم کی اس رب کے راستے کی لگو معاف سوا و معاف اللہ من الشیعی تعال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن حامیم وال کتاب المبین قسم کتاب کی جو کھول کر کر بیان کرتی ہے بے شک ہم نے کیا اس کو قرآن ہر بھی میں تاکہ تم سمجھو اور بے شک یہ اصل کتاب میں ہمارے ہاں لعالی ان البتہ ان کی شان والی حکمت والی کتاب افن نظر بون کم از ذکرہ کیا پس ہم روک لیں گے تم سے قرآن کو پہلو تہی کرتے ہوئے اس لیے کہ غور تم قوم مسرک اور کتنے بھیجے ہم نے نبی پہلے لوگوں میں اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی نبی مگر تھے اس سے استعداء کرتے پس ہم نے ہلاک کیے زیادہ سخت ان سے بچھن پکڑ اور گزر تکیے مثال پہلوں اور البتہ اگر تو سوال کرے ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو والبتہ ضرور کہہ دیں گے کہ پیدا کیا ان کو غالب نے علیم وہ ذات ہے جس نے بنائی تمہارے لئے زمین بچھاؤنا اور چلائے اس نے تمہارے لئے صبح الانزاز تاکہ تم تاہ کا دون ہدایت حاصل دوں اور وہ ذات ہے جس نے نازل کی آسمان سے پانی ایک انداز کا پس ہم نے زندہ کی اس کے ذریعے شہر کو جو مرد کسی طرح تم نکالے جاؤ اور وہ ذات ہے جس نے پیدا کی جوڑے سب اور بنائی تمہارے لئے کشکیوں سے اور مویشیوں سے وہ چیزیں جن پر تم سوار ہوتے تاہ کہ تم سیدھے ہو جاؤ ان کی پیٹھوں پر پھر رہا کرو اپنے رب کی نعمت کو جب سیدھے ہو جاؤ اس پر اور کہو تم سبحان اللہ ساتھ اللہ تعالی کی ذات جس نے مسخر کیا ہمارے لئے اس کو اور نہیں کہ ہم اس کے لئے مقرنین قابو میں لانے والے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف البرتہ لوٹنے والے اور انہوں نے بنا لیے رب کے لئے اس کے بندوں سے بنا لیے اللہ کے لئے اس کے بندوں میں سے جب بے شک انسان البرتہ ناشکلی کرنے والا ہے کھولے پھول تفسیر قبیر اور سب کل غیات وغیرہ میں لکھا ہے رب کہ پہلی سورت کے آخر میں رسالت کا ذکر تھا توحید کا ذکر تھا قرآن کا ذکر تھا اس میں بھی قرآن پاک کا رسالت کا اور توحید کا ذکر ہے اور دونوں کا آپس میں جہرات تانگ تھے نام اس کا ذخرف ذخرف کے معنی سونہ جو چاندی کا بڑا بھائی ہے وہ آگے آئے گا کہ کیوں ذخرف ہے حامیم کے متعلق بار جزی سپیر واو قسم کا ہے قسم ہے کتاب کی جو کھول کر بیان کر بے شک ہم نے بنایا اس کو قرآن عربی میں تا کے تم سن پہلے بات گزر چکی ہے کہ آل حقیت عقیدہ رکھتے ہیں کہ القرآن و قلام اللہ غیر و مخلوق لیکن قلام اللہ سے مراد قلام نفسی نہ کہ قلام لغزی یہاں زمہ شریف بہت خوش ہے کہتے ہیں دیکھو جی جال نہ فرما اور مجعول جو ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتی تو معلوم ہے کہ قرآن مخلوق ہے تو تم کیسے اس کو غیر مخلوق کہتے ہیں امام راضی رحم اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم الفاظ کو تو ہم بھی مخلوق کہتے ہیں کلام لغزی کو تو ہم بھی مخلوق کہتے ہیں تو یہ ہمارے خلاف تو نہیں ہم تو کلام نقصی جس پر کلام لغزی ڈال ہے اس کو غیر مخلوق کہتے ہیں فرمایا اس لئے قرآن پاک کو ہم نے عربی میں اتارا اور بکیا تاکہ تم سمجھیں کیوں کہ مخاطبین جو تھے عربی تھے وہی صورت میں سمجھ سکتے تھے اور یہ قرآن کریم ام کتاب ام کتاب سے مراد لوح محفوظ ہمارے پاس جو لوح محفوظ ہے اس میں بھی لعالی البتہ اونچے طبقے والی کتاب حکمت اور بھی پر آسمانی کتابیں وہاں تھیں لیکن قرآن کا درجہ سب سے اونچا اور بڑی حکمت والی محکم اطل کتاب آج اسی کتاب کے متعلق فرماتے ہیں علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالی معلوم تنجیل میں محلی رحم اللہ تعالی جلالین میں اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں افا نظر کو ان کم اے افا نم سک ان کم کیا ہم روک لیں گے تم سے اذکرہ قرآن کو تو یہ حضرات نظر کو کا معنی نم سک کر جب کہ کشاف آلے کرتے افا ننحی پھیر دیں گے ہم تو نظر کا معنی صاحب کشاف ننحی پھیر نہ حتام تو کیا ہم روک لیں گے تم سے قرآن کو شک ہم یہ مصدر ہے اور محول نظر اور معنی میں ہے صاف خیل اے مصدر صافحین کے معنی میں ہے مبلی لیل بھائی تو معنی یہ ہے کہ کیا ہم روک لیں گے تم سے قرآن کو حال کون نا صافحین درہ حال کہ ہم پہلو تہی کرنے والے ہوں گے اس لیے نالی لی کہ تم قوم مصرف ہو تو اس لیے ہم قرآن پاک کو روک لیں گے تم تک نہیں پہنچ آئیں گے یہ ہمارا ذابطہ ہے کہ ہم اتمام حجد کرتے ہیں تو تمہارے مصرف ہونے کی وجہ سے قرآن کو ہم نہیں روکیں گے تمہارے کانوں تک ہونے رسالت کا ذکر چلا کہ ہم نے آپ سے پہلے کتنے ہی پیغمبر بھیجئے بلکہ سارے آئی آپ سے پہلے اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اسے استعظار کرتے ہم نے ان سے زیادہ جو فکر والے تھے ان کو بھی ہم نے خلا کیا پہلے لوگوں کی مثال گدھو ہی آگے آگے تو ہی فرماتے رب تعالیٰ اگر تو ان سے سوال کریں من خلا کر سمواتے آسمانوں کو کس نے پیدا کیا زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہہ دیں گے خلا تہن اللہ خلا تہن عزیز علی اس ذات نے پیدا کیا جو عزیز یہ علی وہ ذات ہے جس نے زمین پیدا کی بچھونا تمہارے لئے راستے بنائے تا کہ تم اپنے مقفود کی منزلوں تک رہنمائی حاصل اور وہ ذات ہے جس نے پانی اٹھا ایک انداز تا اس سے بلدت میتا پہلے گزر تو کہے کہ میتن ہو یا میتن ہو صفت مشبہ کا شیدہ ہے اس میں مذکر مانس دون اکرہ یہ بلدت کی صفت بھی باقی ہو سکتے مراب اس خوش علاقہ اور خوش جیسے یہ زمین سے چیزیں ہم ادھاتے ہیں ایک وقت آئے اور وہ ذات ہے جس نے سب جوڑے پیدا دی انسانوں میں ہیوانوں میں سکی ہمیں تمہارے لئے کشتیوں سے اور مویشیوں سے وہ چیزیں بنائیں جن پر تم سوار ہوتی ہو اور مویشیوں میں سے اونٹ ہوتیں ان پر سوار ہوتی تا کہ تم ان کی پیر پر درست ہو جاؤ پھر اپنے رب کی نعمت پجار کرو جب درست ہو جاؤ تو سبحان اللہ سخصر لنا حاض وما کن لہو اب یہاں ایک بات ہمیں نہیں ہے ما کا لفظ جو ہے لفظ ہے مفرد مان ہے جمع پہلے بزر چکی بات ظہور زہرن کی جمع ہے یہ جمع لائے ہیں ما کے معنی کے لحاظ اور لفظا کیونکہ مفرد ہے اس لئے ہی ضمیر مفرد لائے ہیں لفظ کے لحاظ رہور جمع ہے ما معنی جمع سوار ہو جاؤ تو کہو سبحان اللہ سخ رلانا حاض وما کن لہو مقر لین امام بخاری رحم اللہ تعالی وغیر مانا کرتے وما کن لہو متیقین اطاقا یتیق اطاقتا ہم پاکت نہیں رکھتے دوسرے مانا یہ کرتے کہ ہم ان کو قابو نہیں کر سکتے لازمی مانے بولی ظاہر بات ایک اوٹ کو اور دوسرے جانوروں کو انسان سے تو زیادہ کی طرف البرتہ لوٹ نمائے جہاں دیکھئے اوپر کشتی پر سوار ہونا ہے اس پر سوار ہوتے وقت تم آخرت کو بھی نہ ہو کہ دیکھو یہ تھوڑا سفر ہے اس سفر کے لئے ہمیں سواری درکار ہیں تو اس کے ساتھ آخرت کا جو سفر ہے وہ بھی پیش نظر یہ دیکھ یہ دنیا کے سفر ہیں ان میں آدمی کے پاس کرایا ہوتا ہے سفر خرچہ ہوتا ہے اور آخرت کے سفر کے لئے تو ہمارے پاس کرایا بھی پورا نہیں ہے کرایے سے کیا مراد ہے فرائض واجبات سنن وقت یہ کرایا ہے نوافل وغیرہ وہ ہے سفر خرچہ تو آخرت کے لئے تو کرایا ہمیں ہمارے پاس پورا نہیں ہے اس دنیا کے سفر سے آخرت کے سفر کو بھی جان لکھ فرمایا کہ خدا وند عزیز کی خدرت تو یہ ہے کہ آسمان و زمین وں کا خالق ہے سب چیزوں کا خالق ہے اللہ کی مخلوق کو رب کی جن بھلد کیونکہ ولد جو ہوتا ہے وہ والد کی جن ہو سکتے ہیں مسیح آل سلام بھی داخل ہو سکتے ہیں لیکن آگے کیونکہ فرشنوں کا جت رہے تو اس لئے یہ تاہین ہوگی کہ فرشنوں کو رب کی بیٹیاں بنائیں بیٹی بھی جن ہے اللہ نے بنالی اس تیسے جو رب نے پہلا بیٹی اور تم ہی رب نے کیونکہ بیٹوں کے لئے اور جس وقت پر خبری سنائی جاتی ان میں سے کسی کو اس چیز کی جو بیان کرتے رحمان کے لئے مسلم اللہ کے شبیح مشابہت ہو جاتا ہے چہر اس کا سیاہ اور اس کا دم گھتنے لگتا ہے کیا وہ یونش شاہو جس کی تربیت کی جاتی ہے زیور میں اور وہ جھگڑے کے اندر غیر مبین بات کو نہیں بیان کر سکتے وَجَعَلُ مَلَائِقَتَ اور انہیں بنایا فرشتوں کو وہ جو رحمان کے بندے ہیں انعصہ اور کے کیا حاضر تھے ان کی سلکت کے پر بتا کی جی جائے جن کی شہادت اور ان سے سوال دے اور کہا انہوں نے اگر چاہتا رحمان ہم نہ عبادت کرتے ان کی نہیں ان کے اس کا کچھ نہیں یہ وہ مگر یخ رسول اٹکل سے باتیں کیا ہم نے دیون کو کتاب اس قرآن سے پہلے پس وہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے والے بلکہ کہا انہوں نے بے شک ہم نے پایا اپنے آبا کو ایک اُبت پر اور بے شک ہم ان کے نقص قدم پر اداعیت پانے پوہا آسودہ لوگوں نے بے شک ہم نے پایا اپنے آبا کو ایک امت پر اور بے شک ہم ان کے آثار اور نقص تدم پر اقصدا کرنے کا کہا پہ غمبر کیا اور حضرت میں تمہارے پاس لائے زیادہ ہدایت والی چیز اس سے جس پر تم نے پایا اپنے آبا کو کہنے لگے کے کام دی ان سے تصدر کیسا تھا اندام مقذبی ربط واضح ہے کہ اوپر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ربط کی مخلوق میں سے انہوں نے جز بنائی وہ فرشتے ہیں فرما کہ اللہ تعالیٰ جو مخلوق پہلا کی اس میں اپنے لئے بیٹیاں پہ جویز کر لئی اور خودحال یہ کہ ان میں جو رحمان کے لئے بیان کر چاہیں مثلا کے معنی شبہن الولادو یشبہ الوالدہ تو مثلا کے معنی شبہن شبیہن بازیں نکھ جہتے بازیں شبہن جلالین تک میں آپ کو یہ لفظ نہیں اللہ کی مشابہ جو چیز بنائی یعنی اولاد جب ان میں سے کسی کو سنائی جاتی ہے کہ تیرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے جل وجہ مسودن وہ ہوا من یہاں کہتے اویج علون کیا بناتے اس کو یونش اور پھر ہلیت جس کی تربیت کی جاتی ہے زیور میں عورتوں کی عموم زیور پسند ہیں تو جن کی تربیت کی جاتی ہے زیور میں اس کو بناتے ہیں اور وہ جھگڑے کے اندر بات کو بیان بھی نہیں کر سکتا ہے جیسے کھل کر مرد بیان کر سکتا ہے ہر بات کو بیان کر سکتا ہے اور جو میں شرم کا مادہ ہوتا ہے وہ ہر بات کو کھول کر نہیں بھی آتی ہے تو ایسی مخلوق جن کی بنا دی کہ آج ان کی خلقت کے وقت موجود تھے پتاقید ان کی شہادت دکھی جائے گی اور ان سے سوال کیا جائزہ کہ تم نے خدا کے معصوم فرشتوں کو عورتیں کس دلیل سے بنایا کیوں بنایا ان کا شوشت کہنے لگے اگر رحمان چاہتا تو ہم نہ عبادت کرتے فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے تو نہیں چاہا تشریع طور پر اللہ نے پیغمبر بھیجے کتابیں بھیجی منع کرنے والے بھیجی اگر رب چاہتا تو پیغمبر کیوں بھیجتا کتابیں کیوں نازل کرتا مبلے کیوں بھیجتا تو ہاں تقوینی طور پر اللہ نے مجبور کی جی تو نہیں ان کو اس کا کچھ بھی علم صرف اٹکن کی باتیں کیا ہم نے اس قرآن کریم سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی ہے وہ اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں جس میں یہ لکھا کہ فرشتہ خدا کی بیٹی بل حرف ازرا کوئی کتاب نہیں انہوں نے کہا ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ ہم نے اپنے آبا کو ایک امت پر پایا اور ہم ان کے نقص قدم پر ہدایت پاتے ہیں ہمارے آبا اجدام ایسا کہتے تھے ہم بھی کہتے ہیں وَقَذَالِقَ عَلَامَ عَبُوا سُعُون رَحِمَهُ اللَّهُ تعالیٰ متاخرین میں خاص لکترس مفسر وہ قَذَالِقَ کو خبر بناتے مُقْتَدَ مَا جَوْتَ وَالْأَمْرُ قَذَالِقَ معاملہ یہ ایسا ہی کیسے ہم نے بیان کیا کہ کتاب کوئی نہیں ان کے پاس اپنے باپ دادے کی دگر اور راحتے پر سلتے آگے مَا اَرْسَنَّ مِن قَبْلِقَ کو جملہ مُسْطَانِ قَبْلَ عَلَامَ بُسُعُون قَذَالِقَ کو خبر مُبْتَدَ وَالْأمرُ یہ جملہ مستانفہ کہ ہم نے نہیں بھیجا تجھ سے پہلے کسی بستی میں کوئی نظیر مگر وہاں کے آشودہ ہا لوگوں نے کہا ہم نے اپنے آبا کو ایک امت پر پایا ہم ان کے نقش قدم کی پیروی دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ وَقَذَالِقَ مَا اَرْسَلْنَا یہ ایک ہی جملہ ہے دو وَقَذَالِقَ اَرْسَلْنَا اور ایسے ہی ہم نے نہیں بھیجا تجھ سے پہلے کوئی بری اَرْسَلْنَا جیسے ہم نے تجھے بھیجا اسی طرح ہم نے تجھ سے پہلے کوئی نظیر نہیں بھیجا مگر انہوں نے یہ بات نہیں تو ان کے نظیر جملہ ایک ہی قَالَ قَالَ کی ضمیر آجِ بَسُوِ نظیر کیا اوپر نظیر کا لفتا اس اللہ کے نظیر نے کہا کہ اگر کہ میں تمہارے پاس ایسی چیز نہ ہوں جو زیادہ ہدایت والی ہے ممہ وجد تم آلے آبا جس چیز کو تم نے اپنے آبا کو پایا اگر اس سے زیادہ ہدایت والی چیز میں نہ ہوں تو پھر بھی تم آبا کی بات کو مان ہو گئے اب انصاف کا تقاضہ تجھے کہ کہتے جی ہاں اگر ہمارے آبا کی چیز سے زیادہ ہدایت والی کوئی چیز ہو تو ہم اس کو مان لیکن زد ہے کیا کہتے ہیں جو چیز تم دے تر بھیجے گی وہ زیادہ ہدایت پر ہی کیوں نہ مشتل ہم نہیں مان ہم تقم نام ہم در کی فکر نہ آکھ رکھ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام میں اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے بے شک میں بیزار ہوں اس کی سے جس کی تم عبادت کرتے ہاں مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا بے شک وہ بتا کی میری رہنمائی کرتے اور کیا اس کو کلمہ باقی رہنے والا کی آتے بھی اپنی اولاد بھی بلکہ فائدہ دیا میں نے ان کے آبا کو یہاں سا کہ آ چکا ان کے پاس حق اور رسول مبین کھول کر بات بیان کر نہیں اور جس وقت آئے ان کے پاس حق ہزہ لگے ہازہ سہرن اور ہم بے شک اس کے من کے اور کہا کیا ان بتا رہا گیا یہ قرآن حالہ رجول مرد پر من القریت دو بستیوں میں سے بڑا مرد کیا یہ تقسیم کرتے تیرے رب کی رحمت ہم ہی نے تقسیم کی ان کے درمیان معیشة ان کی روزی ان کے رضع دنیا کی زندگی میں اور برند کیا ہم جن میں سے باز کو باز کو در جم تا کہ بنائے ان کے باز باز کو سخری خدمت گزار اور رحمت تیرے رب کی بہت رسی سے جس کو جمل کرتے اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہو جائیں گے لوگ ایک گروہ تلغتہ کرتے ہم اس کے لئے جو رحمان کا منکر ہے ان کے گھروں کے لئے چھتے چاندی کی وہ معارضہ اور سیریاں وزق رفع اور سونے کی اور نہیں یہ سب کی سب چیزیں مگر سامان دنیا کی زندگی کا اور آخر بہتر ہے رب جہاں للمکتب رب رب کفار نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے آبا کے طریقے پر چلتے آگے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیار سنے اور محققین فرماتے ہیں کہ دو وجہ ایج یہ کہ تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں لسپر کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا اور تم کیا کہتے ہیں کیسے ابراہیمی دوسرا دوسرا یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے آبا کی پیروی کر دی ہے تو ابراہیم علیہ السلام تمہارے اب نہیں ان کی کیوں نہیں کرتے ہیں ان قریب کے آبا کی جائلین کی کیوں کرتے ہیں پیروی تو ابراہیم علیہ السلام تمہارے اب نہیں سچے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے قوم سے کہا یہ براؤن مسکر کہ واہ تصنیع جمع سبی کے لئے آتا ہے اور فائل کے معنی میں آتے بری ہاں سب سے میں تمہارے معبولوں سے بری ہوں مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیوں مجھے رہنمائی و جہالہ ہاں ہاں کی زمین کس چیز کی طرح جاتی ہے یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما اِنَّنِ بَرَا اُمِّمَّ تَعْبُدُونَ اِلَّا لَذِ فَتَرَنِ اس کلمے کو ایسا کلمہ بنایا جو باقی رہنے والا توم کی اولاد میں تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہلانے والوں ابراہیم علیہ السلام کے اس مقولے اور کلمے کو بھی تجاز رکھے وہ تو بیدار غیر اللہ کی بانے سے اور ظالموں تم نے ان کی تعمیر کردہ گھر میں تین سو ساٹھ بنا رکھ کی کہتے ہیں ہم ابراہیم اور اسی ہی انہوں نے کہا کہ تاکہ یرجیون اولاد والے جویں غلط راقے سے پاہ بل یہ اضراب ہے اما قبل وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بیدار تم نے نفع نقصان ان سے واپس دیکھ ہمیں کچھ فائدہ نہیں کچھ نہیں تھی کے پاس بل مرتا تو بلکہ فائدہ تو نہیں دیتا فائدہ تو نہیں دیتا ان کو بھی دیا ہوا کو بھی دیا حتی حق ان کے پاس آیا اور رسول مبید حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم آئے ان کے پاس تو فائدہ اور کسی کے پاس تو نہیں وہاں کالج میں درس ہو رہا تھا ایک کہتے ہیں کہ ولی کچھ نہیں دیتے تو بات اصل میں یہ ہے کہ میں اپنے باپ کے دھار میں نہیں پیدا ہو رہا تھا اور کوئی غلاد نہیں ہوتی تھی انہوں نے کوئی بزرگ کا نام دیا تھا شیال کونٹ میں مجھے نام گئی کہ ان کی قبر پر گئے اور گا کر ان سے کہا تو ان کتیا جو ہوتی ہے کتیا یہ کتیا کے چھے چھے بچے ہوتے ہیں یہ کس مزار پر جاتی ہے تم تو وہاں اس مزار کا نام لیتے ہو کہ وہاں سے ملی ہو تم ہو یہ کتیا کس بزار میں جاتی ہے بکری کے دو دو تین تین چار چار بچے ہوتے ہیں یہ کس مزار اور جب وہ مدر پیدا نہیں ہوئے تھے ان سے پہلے لوگ کیسے پیدا ہوتے اللہ بچے فرمایا اور جس وقت ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگی یہ جادو حرم اس کے ملک انہوں نے اس قرآن پاک کے متعلق کہا کیا انہوں ہوتارا گیا یہ قرآن عالی رجل عظیم یہ رجل مغیرہ پر اترتا خالد کے والد رضی اللہ خالد ابن ولید مشہور صحابین ان کے والد مکہ کا چوبی اور تائح میں اترتا تو غروہ ابن مسعود سقف ہی پر اترتا غروہ ابن مسعود سقف تو یہ قرآن ان دو شہر میں کسی بڑے آدمی پر کیا انہیں اترتا یتیمی رب کو ملا تھا نبوت کے لئے رب تعالی فرماتے ہی کہ آگے تیرے رب کی رحمت کی تقسیم یہ کرتے ہم ہی نے تقسیم کی ان کے درمیان ان کی روزی دنیا کی زندگی میں ہم ہی بلند کرتے بعض میں باز میں درجات میں تاکہ بنائیں باز باز کو سخریہ اب یہاں میں تھوڑی بات عرض کرتا پہلی تو بات یہ ہے کہ سخریہ کا مجرد مادہ ایک طبقہ کہتے سخریہ کا مجرد مادہ تسخیر جس سے مصدر آتے تسخیر دوسرے کو مسخر تسخرا شمسا وال قمر پڑھ چکے بات تو اس کا مادہ تو سخریہ کا معنی دوسرے کو قابو کرنا کہ باز باز کو خدمت گزار بنا شئے تو یہ تسخیر کا معنی دوسرا گروہ کہتے ہے کہ سخریہ کا مجرد مادہ سخرا جس پھر مسخر تا مسخر تا کہ باز باز سے مسخر کریں دیکھئے کوئی شخص اندہ تو دوسرے اسے مسخر کرتی تو ایک گروہ اس کو تسخیر سخرا جو سخر اسے سمجھ چاہے اور دوسرے اس کو سخرا جس پھر اسے مسخر کرتی امامی بات یہاں سمجھ گا آل بیڈت کا یہ غلط بات دعویٰ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ فلی وسلم قاسم رزق اللہ یہ جتنا کسی کو کچھ ملتا ہے سب آپ تقسیم کریں اللہ نے سب رزق وغیر آپ کے حوالے کر دیا ہے آپ تقسیم کریں دلیل ان کی بخاری شریف کی روایت پیش کر حضرت امیر محضی رضی اللہ تعالی نور حضی کتاب العلم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ جُرِ دِلَّهُ بِ خیرَنْ جُو فَقْعِ ہو فِدِّ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمُنْ وَاللَّهُ يُوتِي میں قاسم رب دیتا تو اس سے یہ وہ مراد دیتے کہ اللہ تعالی نے آپ کو دیا رضی سور اب آپ ہی تقسیم کر کہ القاسم وَرِزْقِ اللہ مرسود بات تو دیکھ لینا دل کا شرور بڑی بات میں نہیں یہاں مختصر سی بات میں رکھا اس حدیث کا یہ مطلب لینا کہ آپ رزق وغیرہ تقسیم کرتے ہیں قرآن کے بھی خلاف حدیث کے بھی خلاف عقل کے بھی قرآن کریم کے کیسے خلاف یہ دیکھئے نحن ضمیر مقدم لائے رب تعالیٰ فرماتے ہم ہی نے تقسیم کی ان کے درمیان ان کی روزی دنیا کی لائے اب حدیث کا یہ معنی لو کہ آپ تقسیم کرتے ہیں تو اس نحن قسم نا بین امی اور نحن کو مقدم لا کر حسر بتانے حدیث کے حوالے ہم نے دیں کہاں مستدرد ہے الترغیب ہے مستد احمد ہے اور کتابوں سئی سنت سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نوراوی کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما ان اللہ تعالی جوت دنیا من یحب ومن لا یحب ولا جوت ایمان الا من یحب وفی روایت الدین اللہ من یحب اللہ تعالی دنیا ان کو بھی دیتا جن سے محبت ان کو بھی دیتا جن سے محبت ایمان اور دین صرف اس کو دیتا جس صرف کی آگے کپڑا کی ہے اللہ قسم بینکم اخلاق کم قسم بینکم ارزاق رب نے اخلاق بھی خود ہی تقسیم کی جیسے رزق خود تقسیم اور اقلا اشلیہ کر کہ دیکھئے رزق میں حلال بھی حرام بھی رزق حلال بھی حرام بھی رزق غیر مکلف رزق تو جو حلال نے حلال دے جا حرام بھی بھرام اللہ اللہ کی ذاق پر خیان کر بھرام خلاف دیتے ہیں اپنیوں کیونکہ اقین دیتے ہیں چور کوئی چوری تعمال دیتے ہیں یہ تو انتہائی آپ کی تعمی ہے تمہارا یہ دعویٰ قطع مزید باہوالا تفصیل ہم نے بھرام مزید دیتے ہیں دل سرور میں کر دیتے ہیں اور رحمت ارے رب کی بیت سے آگے بار ذرا توجہ سے سمجھیں اور مجھے سمجھا لیں اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں چاندی کی اور سونے کی کوئی وقت نہیں ہمارے ہاں چاندی اور سونے کی کوئی قدر نہیں ایک بات نہ ہوتی تو ہم یہ چاندی کافروں کو ہی دے لیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی سیریاں زینے چاندی کی ہوتی کرسیاں یہ چاندی کی ہوتی دروازے چاندی کی ہوتی بلکہ چھونے کی ہوتی اگر ایک بات نہ ہوتی تو ہم یہ چاندی سب کافروں کو لیں چھونا کافروں کو لیں مکام کی دیواریں سونے چاندی کی ہوتی چھتیں سونے چاندی کی ہوتی دروازے سونے چاندی کی ہوتی کرسیاں سیریاں سونے چاندی کی ہوتی وہ بات کیا ہے یہ کہ کم فرم آدمی یہ سمجھے کہ ان پر رب راضی جب ہی تو رب نے نہیں تو ان پر رب راضی ہے تو کفر اختیار کر لے گا اگر یہ بات نہ ہوتی تو رب سونا چاندی کافروں کو ہی دے کیا کہاں ہوتی چاندی ہمیں رکھات کی رکھات تو اگر ایک بات جو چاندی سا رکھات سا چاندی سا چاندی سا چاندی سا چاندی سا چاندی لیکن اگر ہم آدمی محمد کی ان اللہ کا دائی کس دی سا چاندی کی تو وہ کفر اختیار کرے گا اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم سارا کو سن کریں ہمارے 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 کیا کریں حدیث آپ نے پہلے سن کہ اللہ تعالیٰ کے نظر دنیا وما فیہا کی قدر اگر مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو کسی کافر کو شرب امان ایک گھونٹ پانی بھی نہیں اچھا اب بات سن اکثر مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی جہاں خوف کا لفظ نکال جلالین تک میں آپ پھر اگر یہ خدشہ اور خوف نہ ہوتا کہ لوگ ایک گروہ بن جائیں گے کافری بن جائیں گے تو ہم کر دیتے جو کفر کرتا ہے عبد رحمان ان کے گھروں کے لیے چھتیں چاندی کی سیڑیاں چاندی کی جن پر چرتے گھروں کے دروازے کرسیاں جن پر ٹیز لگاتے وضخ رفا اور سونے کی چوک سقف کی جمع مارز مارز کی جمع سر سریر کی جمع اب باب کی تو اکثر یہاں خوف اس میں یہ بظاہر شبہ پڑتا ہے کہ مہاز اللہ رب کو بھی کسی چیز کا خوف ہے وہ رب کو اپنی ذات کے لیے آسے تو خوف نہیں ان کی طرف سے ان کی کفر کا خوف ہے ان کی مرادی ہے کہ رب کو تو کل خوف نہیں ان کی کفر کا خوف ہے لیٹن قاضی بیزاوی رحم اللہ تعالی یہاں خوف کا لفظ بھی نکالتے ہیں وہ یہ نکالتے ہیں وَلَوْلَا اَنْ يَرْغَبُو اگر یہ بات نہ ہوتی وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ تو وہ جرغبو کا لفظ نکالتے ہیں وَلَوْلَا رَغْبَت رَغْبَت کا لفظ نکالتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ رغبت کریں گے کہ ایک ہی گروہ بن جائیں تو وہ رغبت کا لفظ نکالتے ہیں تاکہ بات انسانوں پر رہے کہ ان کے رغبت کی وجہ نہ ہوتی تو رب کو کسی چیز کا خوف رہے گی اچھا وَلَوْلَا اَنْ نَفِقَا نہیں سب کی سب چیزیں مگر دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور آخرت اندہ رب تلیلی وَمَنْ يَعْتُوَ اور جو شکر اندہ ہوتا ہے رحمان کے ذکر سے ہم اس کے لئے مسلط کر جاتے ہیں شیطان پس اس کا ساتھ ہوتا ہے اور بے شک وہ شیاطین الورتہ روکتے ان کو راستے سے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتا ہے حتیٰ کہ جس وقت آتا ہے وہ ہمارے پاس تو کہے گا آئے گا ہمارے پاس تو کہے گا کاج کہ میرے درمیان اور ایک قرین تیرے درمیان بود ہو مشرقین بس برا ہے قرین تو اور ہر دنی نفتے اگر تم ہی اس دن جبکہ ظلم کر چکی ہوگے تم بے شک تم عذاب میں مشترک ہوگی کیا پس تو سنا سکتے ہیں بینوں کو اور یا ہدایت دے سکتے ہیں اندوں کو اور ان کو جو کھلی گمرائی میں ہوں بس اگر ہم لے جائیں تجھے بس بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے یا ہم تجھے دکھائیں وہ چیز جس کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے بس بے شک ہم اس پر قدروں تک کریں بس مضبوطی سے پکر اس چیز کو جو وہی کی گی تیری طرح بے شک تو سرات مستقیم کریں اور بے شک یہ البتہ ذکر ہے تیرے لی اور تیری قوم کے لیے اور انقریب تم سے سوال کیا جائیں وش ان اور سوال کریں ان سے جن کو ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا تو اس سے پہلے ہمارے بچول کیا ہم نے رحمان کے لعبہ اور آلیہ بنائے رحمان کے لغیر آلیہ بنائے جن کی عبادت کی جاتی ہے رب اوپر کفار کا ذکر ہے آگے انہی کفار کا ذکر ہے وَمَنْ يَعْشُوْ جَوْ اَنْدَا ہُوْتَا ہے رحمان کے ذکر سے آنکھیں بن کرتا ہے تو ہم اس کے لیے شیطان مسلط کر دیتے ہیں وہ شیطان اس کا ساتھ ہی بنا رہتا ہے وہ بری چیزوں کی القا کرتا ہے مَنَّ شَيَاتِينَ لَجُوْحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ وَإِنَّهُمْ یہ ہم کی ضمیر کے در جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہم کی ضمیر جاتی ہے شیطانم کی طرف کیونکہ شیطان لکرا ہے لکرے میں تعمیم ہوتی ہے تعمیم تو اس لیے یہ ہم کی ضمیر شیطان کی طرف کہ وہ شیطان ان کو روکتے ہیں کہ ان کو یہ من میں جو لفظ تھا من یاشو جو اندہ ہوا تو حرف من یہ لفظا مفرد مانن تمہ اس لیے پہلے من یاشو مفرد دیکھو لَهُو نُقَيِّدْ لَهُو فَهُوَ لَهُو تو ان میں من کے لفظ کو ملغوظ رکھا آگے من کے معنی کو کہ شیاطین ان کو یعنی آشین جو اندے ہوتے ہیں ان کو راستے سے ہوتے ہیں اور وہ اندے ہونے والے یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں اعداد یافتا ہے خطہ یہ اس وقت تک خطہ غائط تھا یہ اسی وقت تک اندے رہیں گے جبکہ ہمارے پاس آئے گا وہ آشی اندہ ہونے والا جا آنا کا فائل العاشی جو منجاش ہوتے ہیں اندہ ہونے والا تو کہے گا کاش کے میرے اور تیرے درمیان اے قرین اتنا بہت ہو جو مشرقین بعضے کہتے ہیں مشرقین سے مراد ہے مشرق اور مغرب اور یہ تغریب ہے جیسے ابا وین اب و روم ہے شمس ہے شمس و قمر ہے عمر ہے ابو بکر اور عمر تو مشرقین سے مراد ہے مشرق اور مغرب تغریبا دوسرے فرماتے ہیں نہیں مشرقین سے مراد ہے مشرق کتاب اور مشرق سید ان کے درمیان بڑی دوری ہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی بہت دوری ہے فَبِسَ الْقَرِينُ اَنْتَا مُرَا سَاتھی ہے اور یاد رکھو اس دن تمہیں نفع نہیں دے ری کوئی چیز جبکہ ظلم کر چکے تم وزاب میں شریک رہو گے تم بھی تمہارا قریب فرمائے یہ اندے بھی ہیں بیرے کیا تو سنا سکتا ہے بہروں کو یاندوں کو حراج دے سکتا ہے کھلی گمرائی سے جو نہ نکلیں تو ان کو کیا فائدہ کوئی قبولیت نہیں ہے انتفاہ میں آگے آپ کو تسلیح ہے کہ اگر ہم تجھے لے جائیں دنیا سے تو ہم ان سے انتفاہ بھی ہیں یا آپ تجھے دکھائیں وہ چیز اس کا بعد ان سے تر رہیں کہ تیری زنددی میں عذاب آئے ہم اس پر بھی قادر ہیں چنانچہ بدر میں ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالی نے کچھ اس کا کرشمہ لکھتا ہے بس مضبوطی سے پکر وہی ہو انہا کا علا سراء پہنچتا ہے اور بے شک یہ قرآن لَذِكْرُ اللَّكَ تیری قوم کے لیے بھی نصیت ہے اور تیری قوم کے لیے تیرے لیے بھی تیری قوم بھی ان کری تم سے سوال کیا جائے وَسْعَلْ سوال کر ان سے جو ہم نے تجھ سے پہلے رسول بھیجے کیا سوال کر کیا ہم نے رحمان کے نیچے الہ بنائے ہیں اللہ کے ورے الہ ہیں جن کی عبادت تھی جاتی ہے اب جہاں تفسیر ادنِ کثیر روح المانی عبر سہود مدارد وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑی بات دو باتیں آسان ہیں جو میں عرض کرتا اور وہ دو باتیں آسان جلالین تک میں آپ کو نہیں پہلی یہ وَسْعَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا سوال کرنا ان سے جن کو ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا تو اس سے پہلے یعنی میراج کی رات جب پہ غمروں سے ملاقات ہوگی تو پوچھ لینا کہ اللہ نے آلِہ بنائے ہیں جن کی عبادت ہیں تو براراج پہ غمروں سے سوال کریں تو میراج کا مسئلہ تو قطی ہے اور وہاں پہ غمروں سے ملاقات ہوئی دوسری دوسری کہتے ہیں یہاں مضاہ ماضی وہ یہ نکالتے ہیں وَسْعَلْ اُمَا مَنْ قَضْ اَرْسَلْنَا سوال کر ان امتوں سے کہ ہم نے ان کی طرف پہلے رسول بھیجئے وَسْعَلْ اُمَا مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِ ان امم سے سوال کر یہودی ہوں گے نصرانی ہوں گے شعبی ہوں گے جن کی طرف ہم نے پہلے پیغمبر بھیجئے ان کی امتوں سے سوال کر کیا رحمان کے علاوہ کوئی آلے ہیں جن کی بارے لاہور میں ایک مسجد ہے جامع مسجد پٹول گی وہ اب بریلیوں کے قبضے میں چلی گئی پہلے اس میں امام خطیب موزن سارے جو بندی ہوتے تھے بہلے والوں نے یہ غلطی کی ان محلے والوں نے کہا کہ جی امام بھی آپ کا ہے موزب بھی ہے خطیب بھی ہے تو ہم صرف جمعہ رات کو یہاں اپنا ختم دے لیا کریں گے محلے میں رہتے ہیں ہم ہی اس کی اجازت انہوں نے نادانی کی اجازت دے دی اکثری یہ دونے لوگوں کی ہوتی ہے ہر مقام پر اچھا وہ جس وقت انہوں نے ختم دیا سارا شہر وہاں کٹھا ہوتا ہے جرہیمیاں کھاتے مدھہیاں کھاتے تو زور پکرتے 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 وہ اوقاف میں ٹھی مصدر اوقاف میں ٹھی تو اس سلسلے میں انہوں نے جب اوقاف میں گئی تو ہمارے ساتھیوں کا قمضہ تھا مولانا حافظ محمد ایاد وہاں خطیب تھے انہوں نے کوشش کر کے وہ ان کا ختم بن کر دیا کہ یہ ہماری کابیل میں مسجد ہے یہ لوگ نہ ہیں اوقاف کے مہت میں نے ختم کر دیا بند کر دیا ختم ان کا کہ یہ مسجد دیوبندیوں کی ہے امام خطیب موازن یہ سارے دیوبندی عرصے سے چلے آتے ہیں تو تم اپنے کسی اور جگہ کیا تھا انہوں نے ہائی کورٹ میں درخواست دیتا کہ ہم مالے کے لوگ ہیں یا ہمیں ان پر جو پا بندی لگتی ہیں مقدمہ چلا جالی شبیر ہوتے تھے ہائی کورٹ اپنے ساتھوں نے مجھے وہاں پیش کیا کہ تم وہاں ہماری طرح سے جماعت کی طرح سے وقالت کرو وقیل کو تیاری کراؤ جب خود پوچھ جائے تو خود جواب دیں تو کئی دن مسلسل میں ہائی کورٹ میں جج بڑے صاحب ذہن کا تھا شبیر مرہوم پھر بازیں چلتی رہیں چلتی رہیں والی محمد عمر صاحب نے اپنے دلال پہ کہ ہم جو یہ ختم پڑتی ہیں تو اس میں امداد کن امداد کن مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں بزرگوں سے تو یہ خلاف شرع نہیں ہے ہم شریعت کے مطابق ہیں کئی باتیں پیس پہ یہ بھی تھے وَسَلْمَنَا سَلْمَا مِنْ قَبْلِكَ پہلے رسولوں سے سوال کر تو معلوم ہوا کہ رسولوں سے سوال کرنا قرآن کے خلاف نہیں ہے جگ بڑا زیرک تھا اس نے کہا کہ وہ محمد پکتل کا ترجمہ لاؤ انگریزی میں بڑا بہترین ترجمہ کیا ہے ایک عبداللہ حارون کا ترجمہ ہے وہ بھی انگریزی میں بڑا بہترین ہے دیکھ کر کے اس نے کہا کہ مولانا یہ آپ کی باتیں سریعی ہیں جاوری موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی